بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے عبدالوائز بلو جو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل الوائز تیک آج کی ویڈیو کو آپ بنانے کا جو مقصد ہے گاڑی ہے جی ایل آئی اس کا جو مسئلہ آرہا ہے گاڑی ہیزیٹیشن کر رہی ہے چلنے میں گاڑی کے مالک جو ہے وہ کہہ رہا ہے اس کی جو فیول ایفریج ہے وہ بھی کافی لو ہے اور گاڑی میں مطلب کیا ہے جو پک کیا وہ بھی کافی لو ہے یعنی کہ اٹھنے میں مسئلہ کر رہی ہے تو آئیے آج کی ویڈیو جو ہے شروع کرتے ہیں تو اس کی ٹیوننگ سرویس بھی نہیں ہوئی پہلے سب سے پہلے جو ہے اس کی ٹیوننگ سرویس کرتے ہیں اور اس کا جو کیٹلیٹک کنورٹر ہے وہ آج تک صاف نہیں ہوا اور گاڑی کتنا چال گئی ہے چالیس ہزار چال گئی ہے اور ابھی تک اس کا جو کیٹلیٹک کنورٹر ہے وہ صاف نہیں ہوا تو آج اس کا جو ہے کہ اٹلیٹک کنورٹر بھی باش کریں گے اکسیجن سینسر اس کا میں نے کھول لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو پر کس قدر کاربن آیا ہوا ہے اکسیجن سینسر کا بیسکلی کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ای سی ایم کو کنٹرول کرتا ہے اور اپنے سیگنل ای سی ایم کو دیتا ہے جس کی وجہ سے آر پی ایم اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے اور اس کا فیول ایوریج کے ساتھ اس لیے گہرا تعلق ہے کیونکہ یہ سینسر جو ہے سینسر کے اندر لگا ہوتا ہے اور انجن سے نکلنے والا سٹوک اور جو برنی کیول ہوتا ہے وہ اکسیجن سینسر سے ہوتا ہوا ایکزٹ جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں سے کھول لیا یہ بالکل انجن کی بیک سائٹ پر ایک سینسر لگا ہوتا ہے اور اس کے اندر میں نے یہ پائپ اینٹر کیا کہ اس کے اندر جو ہے میں لیکویڈ اور پانی ڈال سکوں سب سے پہلے جو ہے اس کے اندر میں دو لیٹر پانی ڈالوں گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لائن کے اندر میں پانی ڈال رہا ہوں اور پانی ڈالنے کے بعد جو ہے اس کے اندر ہم نارمل تیزاب جس کو ہم لیکوڈ بولتے ہیں جو واش روم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو وہ ابھی اس کے اندر میں انٹر کروں گا تقریباً آدھی بوتل میں اب ڈالوں گا اور آدھی بوتل ایک بار سٹارٹ کرنے کے بعد ڈالوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ طریقہ بہت ہی بیسٹ ہے اب کیٹلیٹک کو صاف کرنے کا اس سے یہ ہوگا کہ ابھی میں پانی اور تیزاب ڈالنے کے بعد گاڑی کو جب سٹارٹ کروں گا انجن کا جو کمپریشن ہے اس سے جو ہے اس کا کیٹلیٹک کنورٹر اچھی طرح سے اوپن ہو جائے گا یہ ہے اس کا اکسیجن سینسر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکسیجن سینسر کھولنے کے بعد جو ہے اس کو میں تیزاب کے اندر ڈپ کروں گا کیونکہ اس کے اندر پیدا ہونے والا جو کاربن ہے وہ بھی اچھی طرح سے کلین ہو جائے گا اس کو میں پانچ منٹ کے لیے رکھ دوں گا تاکہ اس کے اندر جو پیدا ہونے والا کاربن ہے وہ اچھی طرح سے گھول جائے تو اس کے گھولنے کے بعد جو ہے اس کو میں گرینڈر کے اوپر اچھی طرح سے بف لگاؤں گا بف سے یہ ہوگا کہ جو تھوڑا جمع ہوئی کاربن جو ہوگا وہ بھی اچھی طرح سے کلین ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلے جو سینسر کی حالت تھی وہ کیا تھی اور اب جو سینسر واش ہو گیا اس کے بعد اس کی کیا حالت ہے جی یہ پروسیس ہونے کے بعد اس کی بینفیٹنگ کر دیا ہے سینسر کی اور یہ ریکنڈر لگا دیا ہے اور اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہی اور ابھی اس گاڑی کو جو ہے میں سٹارٹ کروں گا سٹارٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے سینسر میں سے کتنا کاربن کتنا کچھرا نکلے گا گاڑی کو سٹارٹ کر دیا ہے اور ابھی میں اس کو سٹارٹ کرنے کے بعد ہلکہ ہلکہ ایکسیلیریٹ کروں گا ریس دوں گا تاکہ اس کے اندر جتنا بھی پیدا ہوگا اس کے اندر کاربن وہ اچھی طرح سے نکل جائے آپ جائے سکتے ہیں کہ اس میں سے کتنا کچھرا نکل رہا ہے گاڑی چل گی ہے تقریباً چالیس ہزار اور چالیس ہزار چلنے کے بعد اس کے اندر جو کیٹلیٹک انورٹر پر جمنے والا جو کاربن تھا وہ کس قدر خراب ہے جو آپ کی گاڑی کو ڈیمیج کر رہا تھا کیٹلیٹک انورٹر کی صفائی ہو چکی ہے اب ہم آ جاتے ہیں سپارک پلگ کی طرف سپارک پلگ اس لئے میں بعد میں کھول رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر جو جتنا بھی کچھ رہا تھا وہ دوبارہ سپارک پلگ کلین کرنے کے بعد دوبارہ اس کے پر نہ بیٹھ جائے چلیں ابھی جو ہے سپارک پلگ باہر نکال کر اس کو میں باف لگاؤں گا اس کام تو ساتھ ساتھ چلتا ہی رہے گا اگر آپ میری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کی جائے گا اور ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کریں کیونکہ یہ جو ویڈیوز ہیں بہت ہی محنت سے بنائی جاتی ہیں سپارک پلگ کو آپ کم سے کم دس سے پندرہ ہزار کے بعد لازمی واش کرائے کریں کیونکہ ہمارے جو پاکستان میں فیول ہے وہ ایک نمبر نہیں ہوتا نہ ہی وہ اتنا صاف ہوتا ہے کہ آپ کے سپار پلگ کو اندر جو ہے انجن کو اچھی طرح سے صاف کر سکے کیونکہ جب بھی فیول برن ہوتا ہے تو انجن کے اندر ایک مقصود قسم کا کاربن جرنیٹ ہوتا ہے جس کو واش کرنا بہت ضروری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس کی کیا حالت ہے اور پہلے اس پلگ کی کیا حالت تھی اب بھاری آ جاتی ہے تھروٹل باڈی کی اس کو بھی میں نے اچھی طرح سے کلین کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ابھی کلین ہو گیا ابھی اس کا جو ہے ایئر کلینڈر میں فٹ کر کے روڈ ٹیسٹ کروں گا جی دوستو اس کا جو گاڑی کا کام ہے وہ کلیئر ہو گیا ہے ابھی ہم جو ہے روڈ ٹیسٹ پر ہے جی سر جی گاڑی چلانے میں کوئی فرق محسوس ہو رہا ہے آپ کو جی ہاں پہلے سے لائٹ ہو گئی ہے پہلے ان کا کہنا ہے کہ گاڑی چلانے میں جو ہے بہت ہی وزنی محسوس ہو رہی تھی اور جیسے گاڑی جو زور لے رہی تھی ابھی جو جتنا کام میں نے آپ کو ویڈیو میں آپ کو بتایا تو یہ کام کرنا بہت ضروری ہے تو اس کی جو ٹیوننگ ہے وہ جنرل کی ہے ایک ہوتی ہے ہاف ٹیوننگ ہاف ٹیوننگ میں جو ہے وہ کیٹلائٹک کنورٹر واش نہیں کیا جاتا لیکن اس میں ہم نے کیٹلائٹک کنورٹر بھی واش کیا ہے امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند دیا ہوئی گی اگر آپ میرے کام سے مطمئن ہے تو آپ میرے اور شاپ میں ویزٹ کر سکتے ہیں میرا تعلق پہولپور سے ہے اور جو میری لوکیشن ہے وہ دبائی چوک ہے اور میں نے اپنا نمبر بھی ڈسکریپشن میں منشن کر دیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں بلتے ہیں نیکس ویڈیو پہ اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آر آنے والی نئی ویڈیو آپ کا تک پہ آسانی پہنچ سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ